اسلام علیکم فٹنس فیکس کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید ویلکم دوستو ہر بار کے طرح اس بار بھی بہت ہی کمال کا نسخہ میں آپ احباب کو بتانے جا رہا ہوں دوستو آج میں آپ کو مردانہ مزوری کے ایک ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کو نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا اور نہ ہی کسی دوسر احباب نے آپ کو بتایا ہوگا سب سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے فٹنس فیکس کے افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ انہوں نے تمام ویڈیو بہت سانی اب تک پہنچ سکیں کہ ان کو بھی ویڈیو آپ مش نہ کر سکیں دوستو نفس کی لمبائی مٹائی سختی طاقت نفس کی تمام تر خرابیوں کے لیے بہت زبردست اور مشرف نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس نسخے کو ہر آدمی بہت آسانی بنا سکتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں بہت ہی عام سی چیزیں ہیں اس نسخے کے استعمال سے نفس کی تمام تر خرابیاں دور ہوتی ہیں ایسی تمام تر افراد جن کے نفس میں سختی نہیں آتی نفس بلکل ڈیلا ہے لاغر ہے کمزور ہے تو ان کے لیے نسخہ ہے اس نسخے کے استعمال سے آپ کے نفس کی تمام تر خرابیاں دور ہو جائیں گی دوستو نسخہ بتانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکوئرس کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو لاس تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں دوستو آئیے چلتے ہیں نسخے طرف جلدی جلدی نسخہ میں آپ احباب کے حوالے کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی پنساری کے دکان پر جانا ہے اور اس سے سفید مکھانے لینے ہیں دوستو ان کو برون کر لینا ہے چولے پر پھر دوستو دوسرے نمبر پہ آپ نے تین عدد خجورے لینے ہیں سات سے آٹھ دانے بادام لینے ہیں دوستو بادام کو اچھی طرح کوٹ لیں پھر ایک سے ڈیڑھ گلاس دوستو دودھ کسی بھی برطن میں ڈال کر چولے پر رکھ دیں اور کی آنچ پر پکائیں دوستو اس پہ تین عدد خجورے دال دیں اور جو بادام پاورڈر ہے وہ بھی ڈال دیں دوستو دوستو تیسر نمبر پہ جو مکھانے ہیں ان کا صفو بنا لیں اور وہ بھی بیت میں شامل کر دیں دوستو اچھی طرح چمچ کی مدد سے ہلاتے رہیں اور پکائیں جب دودھ دہی کی طرح گڑا ہو جائے تو دوستو اتار لیں اور اس کو ٹھڑا ہونے کے لئے رکھ دیں دوستو روز صبح و شام ایک چمچ نیم گرم ایک گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوستو یہ نسخہ نہ مرد کو مرد بناتا ہے وہ مردانہ طاقت میں بہت ہی مفید دوستو امید ہے کہ آج ہماری ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی کل ایک اور ٹوٹکے کے ساتھ آئی پیپ اخباب کی خزمت میں حاضر ہوں گے دوستو اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت خیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ